شو بیس کی دنیا نے ہر انسان کو اپنے سہر میں چکڑا ہوا ہے سکرین پر خوبصورت نظر آنے والے اداکار اور شخصیات اصل زندگی میں اتنے زیادہ صحت مند اور تندرس نہیں ہوتے آج ہم آپ کو پاکستان کی چند ایسی مشہور شخصیات کے بارے میں بتائیں گے جو بظاہر تو دیکھنے میں صحت مند اور تندرس نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں خطرناک بیماریوں میں اپتر آئے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں فواد خان کی تو انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بولی ووڈ میں بھی اپنی الگ پہچان قائم کی ہے بظاہر تندرس اور خوبصورت نظر آنے والے فواد خان کو خطرناک بیماری شوگر کا مرز لاحق ہے پاکستانی اداکار فواد خان کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کے عمر سترہ سال تھی جب زیابت اس کے مرز کا انکشاف ہوا لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور اس مرز کو اپنی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہونے دیا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لولی ووڈ اور بولی ووڈ انڈسٹری پر راج کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسپالر وسیم اکرم کا شمار دنیا کے سب سے بہترین بالرز میں ہوتا ہے وسیم اکرم بھی ڈائیبٹیز کے مرز کا شکار ہے وہ تیس سال کے انبیس مرز کا شکار ہوئے اس وقت کافی لوگوں نے کہا کہ اس بیماری کے ساتھ کھیل کو جاری رکھنا بہت مشکل ہے لیکن وسیم نے حمد نہیں ہاری اور بڑی دلیری سے اس بیماری کا مقابلہ کیا ہر دم ہنستی مسکراتی اور چربلے انداز کی مالک مایہ خان کو تھائی رائیٹس کی بیماری لاکھ ہے مایہ خان کو زیادہ شہرت مالنگ پروگرامز کی مزبانی سے ملی لیکن اس بیماری کے باعث انہوں نے مالنگ شو کو خیر بات کہہ دیا پاکستانی ڈرامو کی معروف اداکارہ اور سوشل ورکر نادیا جمیل برین ٹویمر جیسی خطرناک بیماری میں اکتلا ہے عزمہ گلانی پاکستانی شو بیز کی ایک جانی معنی اداکارہ ہے عزمہ گلانی نے بھی کافی عرصہ کینسر جیسے جان لیوہ مرز کے ساتھ جنگ لڑی اور اس کو ہرا کر زندگی کی جنگ جیتی پاکستانی ڈرامو انڈرسٹری کے خوبصورت اور پرکشش نظر آنے والے نوجوان آگا علی جلدی بیماری میں اپتلا ہیں جس کی وجہ سے ان کے جلد پر لال نشان دکھائی دیتی ہے یہ ایک ایسی سکین ڈیزیز ہے جو انسان کو بلکل بے بس کر دیتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آگا علی کی یہ بیماری ایک وقت میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ کافی مہینوں تک اپنے کمرے تک محدود ہو گئے فلم اور ڈرامو انڈرسٹری کے معروف آدھاکارہ زیوہ وقتیار جنہوں نے اپنی آدھاکاری سے بے پناہ شورت حاصل کی بدقسمتی سے خوبصورت نظر آنے والی زیوہ وقتیار بھی زیابت اس کے مرز کا شکار ہے جب ان کو اس بیماری کا پتہ چلا تو پہلے وہ بہت پریشان ہو لیکن اب وہ اس بیماری سے لڑنے میں دوسروں کے بھی مدد کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا شریک چیرمین آصف علی زرداری کی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری کو سکن کی بیماری ویٹیلیگو ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اگر بات کرنے اوپرتی ہوئی اداکارہ ہینا لطاف کی تو وہ بھی کرونک ڈپریشن کی مریضہ رہ چکی ہیں ہینا نے اس بیماری کا مقابلہ کیسے کیا اس بات کا انہوں نے کافی انٹرویوز میں ذکر کیا ہے ہینا کا کہنے ہے کہ ایک وقت میں ان کا ڈپریشن لیول اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پاتی اداکار اور گلوکار محسین آباز کا بھی حال ہی میں ڈپریشن لیول اس حد تک پڑ گیا تھا کہ ان کو الگا کہ ڈپریشن کہیں ان کی جان ہی نہ لے دے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا